السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو فیس بک سے آن لین قرآن پاک کے سٹورنٹ تلاش کرنا سکھاؤں گا آپ نے اپنا فیس بک اوپن کرنا ہے اور ادھر سرچ بار پر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو سرچ پر جیسے ہی کلک کریں گے آپ نے ادھر سرچ میں کوئی بھی نام لکھ لینا ہے جیسے میں لکھ لیتا ہوں علی آپ نے اس طرح کوئی بھی نام لکھ کے اس کو سرچ کرنا ہے جیسے ہی سرچ کریں گے آپ کے سامنے بہت سے اکاؤنٹس آ جائیں گے آپ نے پیپل پر کلک کرنا ہے اوپر آپ کو ایک آپشن مل جائے گا پیپل پر آپ نے پیپل پر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے اوپر ایک آپ کو نشان مل رہا ہے جس پر میں نے نشان لگایا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ادھر سیٹی پر کلک کرنا ہے سیٹی پر کلک کر کے ہم جو باہر ملکوں کے سٹورنٹ تلاش کر سکتے ہیں فائنڈ اے سیٹی آپ نے کسی بھی ملکی سیٹی کو لکھ سکتی ہیں یا آپ ادھر لکھیں یونائٹڈ یہ دیکھیں تو آپ کے سامنے ادھر لندن یونائٹڈ کینڈم دبائی عرب امرارٹس اور مچسٹر یونائٹڈ کینڈم آ چکے ہیں تو آپ نے کسی پر بھی کلک کر دینا ہے اس طرح یہاں سرچ کی جیسے میں ادھر لندن پر کلک کرتا ہوں ادھر آپ نے نیچے شو ریزلٹ پر کلک کرنا ہے شو ریزلٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے مطلب جتنے بھی یونائٹڈ کینڈم کے لوگز ہیں وہ آپ کے سامنے ان کے اکاؤنٹ سے شو ہو جائیں گے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ادھر ہر ایک کو آپ نے فرینڈ روکیسٹ بھیجنی آئے اپنی اس ایڈی سے جو آپ کے آن لائن اکیڈمیا قرآن پاک کے اکیڈمیا اس پر قرآن پاک اکیڈمی کا لوگو لگا ہونا چاہیے تاکہ اس بندے کو پتہ چلی کہ یہ بندہ آن لائن قرآن پاک پڑھاتا ہے تو آپ نے ادھر سب کو جو ہے وہ فرینڈ روکیسٹ بھیجنی آئے اور آپ نے ان کو میسینجر پر جا کر وہ جو پوسٹر بنا رہا ہے آن لائن اکیڈمی کا آن لائن قرآن ٹیچنگ کا وہ آپ نے ان کو بھیج دینا ہے ٹھیک ہے تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ آن لائن قرآن پاک سٹور جو ہے وہ تلاش کرنے والے ہیں پڑھانے والے ہیں اگر وہ پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو ریپلائے کر دیں گے کہ جی ہم نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو فرینڈ روکیسٹ بھیجنی آئے جیسے میں کسی ایک پر جو ہے وہ کلک کر کے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تو آپ نے ادھر میسیج کا آپشن مل جاتا ہے فرینڈ روکیسٹ بھیجیں اور میسیج میں آپ نے یہ جو آپ کو میں نے دکھایا ہے پوسٹر اس طرح پوسٹر آپ بنا لیں آن لائن قرآن اکیڈمی کا ادھر آپ اس کو سینڈ کر دیں ٹھیک ہے اگر وہ پڑھے گا تو آپ کو ریپلائے کر دیں گے اسی طرح اگر آپ پہلی کے دس بیس سٹوڈنٹ باہر کے ملکوں کے تلاش کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور جو ہے وہ سٹوڈنٹس مل جائیں گے جو آپ سے پڑھنا چاہیں گے تو ایک تو یہ لوگوں کو تلاش کرنے کا طریقہ ہے دوسرا طریقہ ہے گروپس کیونکہ گروپس میں تو ہزاروں جو ہے وہ لاکھوں لوگ ایڈ ہوتی ہے تو میں آپ کو ادھر یا آپ کسی مطلب لڑکیوں کے نام بھی یہاں سرچ کر سکتے کیونکہ اگر آپ کسی لڑکی کوئی پڑھنا چاہے گی باہر ملکوں کے تو وہ بھی آپ ادھر اسی طریقے پر جو ہے وہ کوئی بھی نام لکھ کے آپ یہاں پر جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں باقی گروپس ہیں آپ کوئی بھی گروپس لکھیں گے ادھر یو ایس اے یو کے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ادھر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے ادھر اگر پیپر کو سرچ کرنا اسی طرح آپ نے سیٹیز سیلیکٹ کرنی ہے اور اس سیٹی سے آپ کو جو ہے وہ لوگ شو ہو جائیں گے ان کی اکاؤنٹس شو ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں مطلب یہ جتنے بھی لوگ زینبار کنٹریز کی ہیں یہ جو مجھے شو ہو رہے ہیں تو میں ان کو فرین روکیسٹ بھیج سکتا ہوں ان کو جو ہے وہ میسج میں جو اپنا لوگو کوئی بنایا ہے یا اپنی اکیڈمی کا کوئی پوسٹر بنایا ہے تو وہ میں ان کو سینڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ مطلب بار ملک کی جو ہے وہ کہہ لے اس کو آپ میسج کر کے جو ہے وہ اپنا پوسٹر جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں باقی ابھی ہم بات کرتے ہیں جو ہے کہ آپ گروپ کس طرح جو ہے وہ گروپ کے ذریعے کس طرح سٹوڈنٹ تلاج کر سکتے ہیں تو آپ سرچ میں لکھیں گے ادھر میں لکھتا ہوں آہ سوری یوکے تو آپ کے سامنے ادھر سرچ کریں گے تو یونائٹڈ کینڈم کے یوکے یو ایس کے بہت سے گروپ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اوپر ایک آپ کو آپشن مل رہا ہے گروپ کا ٹھیک ہے بلکل اوپر آپ دیکھیں آپ نے ادھر کلک کرنا ہے آپ جیسی گروپ پر کلک کریں گے تو جتنے بھی یوکے یو ایس اے کے گروپ ہیں آپ کے سامنے وہ آ جائیں گے ہم تو ادھر یوکے کے جو ہے وہ گروپ کلاش کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے یوکے کے آپ نے ان کو جوئن کرنا ہے وزٹ پر کلک کرنا ہے تو اسی طرح دیکھیں تو آپ کو ادھر write something کا ایک option مل رہا ہے اس میں آپ اپنی پوسٹ لکھ سکتے ہیں ان لائن قرآن پاک کی حوالے سے ٹھیک ہے تو آپ اپنا پوسٹر بھی جہاں پر جو ہے وہ upload کر سکتے ہیں کسی گروپ نے اجازت دی ہوتی ہے پوسٹ کی کسی نے نہیں دی ہوتی تو یہ دیکھیں آپ کی ایڈمن سے approval جائے گی ٹھیک ہے جو گروپ ایسا ہو کہ جس میں ایڈمن approval نہ ہو تو اس میں آپ کے پوسٹر جو ہے وہ لگ جاتی ہے پوسٹ چلی جاتی ہے تو اسی طرح سے آپ نے گروپ جوئن کر لینے ہیں ان میں پوسٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ students ضرور مل جائیں گے تو ادھر میں لکھتا ہوں یو کے Muslims تو ادھر دیکھیں جتنے بھی Muslims community کے گروپ ہوں گے وہ آپ کے سامنی شو ہو جائیں گے آپ نے ان کو جوئن کر لینا ہے اس میں آپ دیکھیں کتنے ہزاروں لاکھوں جو ہیں وہ ان کے followers ہیں members ہیں آپ کسی ایک گروپ میں جائیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس گروپ میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ تقریباً پندرہ کے ممبر پندرہ ہزار ممبر ہیں آپ اس گروپ کو اسی طرح join کر لیں گے اور write something میں جا کر جو ہے وہ آپ کچھ بھی پوسٹ یہاں پر جو ہے وہ کر سکتے ہیں ادھر دیکھیں یہ دیکھیں لوگ اسی طرح کے پوسٹر بنا کر online قرآن پاک کی اور گروپ میں share کرتی ہیں پھر ان کو وہاں سے جو ہے وہ student مل جاتی ہیں تو آپ بھی اسی طرح فیس بک پر جائیں کوشش کریں محنت کریں تو انشاءاللہ آپ کو بھی student سے مل جائیں گے تو یہ دیکھیں ادھر لکھا ہے سب میں تھے public post for admin approval تو admin approval کا مطلب ہے کہ آپ کے جو پوسٹ ہے وہ admin پہلے approve کرے گا پھر اس کو گروپ میں share کرے گا تو آپ وہ گروپ join کریں جن میں admin approval نہ ہو public post مطلب آپ کی direct جو ہے وہ ادھر پوسٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ نے ایسے گروپ جو ہے وہ تلاش کرنی ہے اور ان میں آپ نے جو ہے وہ پوسٹیں کرنی ہے تو اسی طرح سے آپ جو ہے وہ ڈیلی کے چار پانچ گروپ جوئن کریں ان میں پوسٹ کریں تو مطلب ہے ہزاروں لوگوں تک آپ کی جو ہے وہ پوسٹ جائے گی کوئی نہ کوئی انشاءاللہ ضرور آپ کو جو ہے وہ reply کرے گا یہ گروپ دیکھیں create a public post جو اس طرح کی گروپ ہوں گے create a public post اس کا مطلب ہے آپ کی پوسٹ direct چلی جائے گی کوئی admin approval نہیں ہوگی تو اس طرح تو اس طرح کی گروپ جوئن کریں اور یہ جو پوسٹر ہے اس طرح کی ڈیزائن کرنا نہیں یا تو میرے چینل پر موجود ہیں آپ ویڈیو دیکھنے یا کسی کی ویڈیو بھی دیکھ کے اس طرح کا پوسٹر تیار کریں اور فیس بک کی گروپ اور لوگوں کو سینڈ کریں لوگوں کو سینڈ کریں موسیقی